السلام علیکم زاکر ناک صاحب میرا نام وکاس ہے وکاس گپتہ اور میں ایک سٹوڈنٹ ہوں اور میں تہے دل سے آپ کا شکر اگزار ہوں کہ آپ نے جو جگیاسہ کی جو جگائی ہے ہم سب کے اندر دھرم کے بارے میں جاننے کے لئے اور میں بھی پہلے دھرم کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتا تھا مگر آپ کو سننے کے بعد مجھے بھی دھرم میں روچی ہوئی ہے اور اب جب میں کچھ کچھ جاننے لگا ہوں دھرم کے بارے میں تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں نے ایک شب سنا ہے کافر تو یہ کافر شب جو ہے یہ عشور کو نہ ماننے والوں کے لئے ہے یا اسلام کو نہیں ماننے والوں کے لئے ہے بھائی کا بہت اچھا سوال ہے سوال تو ہمیں سب پوچھتا ہے کافر کیا اس کا سوال ذرا اور اچھا ہے ماشاءاللہ بھائی صاحب کا کہ کافر کا مطلب وہ جو عشور کو نہیں مانتا ہے کہ کافر کا وہ مطلب ہے جو اسلام کو نہیں مانتا ہے کافر کا صحیح مطلب ہے جو صحیح عشور کو نہیں مانتا ہے اگر آپ غلط عشور کو مانتے تو بھی کافر ہے اور صحیح عشور کا مطلب آپ کو اسلام میں ہی ملے گا اسلام کے معنی ہے اپنے خواہشے عشور کے حوالے کرنا تو وہ آدمی جو اپنے خواہشے عشور کے حوالے نہیں کرتا ہے اسے کہتے کافر اگر ایک شخص کہتا ہے میں عشور میں مانتا ہوں لیکن عشور کی بات کو نہیں مانتا ہے تو وہ بھی کافر ہوتا ہے آپ سمجھیں نا تو مسلم کا مطلب یہ نہیں کہ جس کا نام سلطان ہے اوزاکر ہے محمد ہے مسلم کا مطلب وہ شخص جو اپنے سارے خواہشے عشور کے حوالے کرتا ہے اس کو کہتے مسلم اور جو اپنے خواہشے عشور کے حوالے نہیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے اسے کہتے کافر تو اگر آپ کہیں گے کہ میں عشور کو مانتا ہوں بدھ پرستی نہیں کرتا ہوں لیکن پھر جو عشور کا کہنا کو نہیں مانتے اور بولتے ضروری نہیں ہے تو اسے کہتے کف کف عربی لفظ ہے جسے کہتے چھپانا to conceal یا reject کرنا نہیں ماننا تو اگر آپ اشور کی بات کو بھی نہیں مانتے تو بھی آپ کافر ہو جاتے ہیں آپ مطلب کوئی بھی شخص نا نام چاہے عبداللہ ہو سلطان ہو راجش ہو یا رامو ہو کچھ بھی ہو اگر وہ اشور کی بات کو جھٹلاتا ہے رجیک کرتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں کافر بے شک اور میں یہ بھی جانا چاہوں گا جب میں نے اسلام کے بارے میں جاننا چاہا تو میں نے اسلام کے بارے میں کچھ کچھ جو بھی جانا تو اس میں مجھے کہیں ایسا لگا کہ یہ سچ نہیں ہو سکتا اسی لئے میرا یہ مسکنسپشن ہے یہ صحیح ہے میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایسا مانا جاتا ہے کیا اسلام میں کہ جو اسلام کو نہ مانے یا جو کافر ہے اسے مار دیا جائے کار دیا جائے اس کے فیملی کو لوٹ لیا جائے یہ کس حد تک سچ ہے اور کیا اس کو دنیا میں جینے کا حق نہیں ماشاءاللہ بھائی صاحب نے اچھا سوال کیا وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ غلط فہمی ہے اور لگتا ہے کہ غلط ہے کہ اسلام میں کافر کو مار دینا چاہے کار دینا چاہے آپ کو کوئی بھی مسلمان نے مارا یا کٹا ہے نا آپ ماشاءاللہ صحیح سلامت ہے الحمدللہ آپ کو کس نے مارا کٹا میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایسا کہیں ہے لکھا ہوا یا نہیں یہ کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے مثال کے طور پر ارون شوری ارون شوری کا نام سنیں ارون شوری جو منسٹر تھا چند سال پہلے بہت کتاب لکھتا ہے اسلام کے خلاف بہت مشہور ہے اسلام کے خلاف لوگ کیا کرتے قرآن مجید کی آیت اٹھاتے آٹ آف کانٹیکس پس منظر کے خلاف لکھتے اور ایک آیت جو بہت اسلام کے کٹیٹ اچھالتے وہ اس سورے توبہ کی آیت سورہ نمبر نو آیت نمبر پانچ اور لکھتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے انٹو بیکٹس ہندو آپ ان کے قتل کرو آپ اگر قرآن مجید کھولیں گے ترجمہ پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے قتل کرو لکھا ہے لیکن یہ آٹ آف کانٹیکس ہے پس منظر کے خلاف ہے پس منظر جاننے کے لئے آپ کو آیت نمبر پہلی سے پڑھنا پڑھیں گا سورے توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر ایک سے پڑھیں گے وہاں لکھا ہوا ہے کہ مسلم اور مشرق مکہ کے ان کے بیچ میں ایک پیچ ٹیٹی تھی مکہ کے جب اللہ تعالی آیت نمبر پانچ پہ آتے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں چار مہینے کا وقت دیتے ہیں چار مہینے کی محلت آپ صدر جاؤ ونہ احلان جنگ آپ نے صلاح کی تھی آپ نے صلاح کو توڑی چار مہینے کا وقفہ صدر جاؤ ونہ احلان جنگ اور پھر اللہ تعالی کہتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر پانچ میں جنگ کے میدان میں جب بھی آپ کافر کو پائیں گے مطلب دشمن دشمن جب آئیں گے جنگ کے میدان میں تو آپ لڑو درو مجھ ابھی کوئی بھی آرمی جنرل آج کی تاریخ میں سپاہ سالار وہ تھوڑی کہیں گا دشمن آئے تو بھاگ جاؤ وہ کہیں گا درو مجھ لڑو مارو تو یہ جنگ کے میدان کی آیت ہے کہ آپ جب دیکھیں گے تو درو مجھ مارو جنگ کے میدان میں جب کافر تمہیں حملہ کرنے آ رہے مارو اور عرون شوری آیت نمبر پانچ سے اڑی مارتے آیت نمبر ساتھ میں اس نے کتاب لکھی ورلڈ آف فتواز اسلام کے خلاف آیت نمبر پانچ سے جب مارتے آیت نمبر ساتھ پہ پانچ کے بعد کیا آتا ہے چھے چھے کو کھا جاتے کیوں چھے میں اس کا جواب ہے اس کے بیماری کا جواب ہے آیت نمبر چھے میں سورة توبہ کے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر کوئی کافر صلاح چاہتا ہے اسے چھوڑو مت دو اسے ایسی امن کے جگہ پر محفوظ پہنچاؤ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ اگر کوئی کافر صلاح چاہتا ہے امن چاہتا ہے اسے چھوڑو مت دو اسے سمال کے حفاظت کے ساتھ محفوظ جگہ پر جا کے چھوڑو آج کا سپاہ سلار سب سے دیالو کیا بولیں گا دشمن کو جان دو یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے چھوڑو مت ایسی جگہ پر لے کے جاؤ حفاظت کے ساتھ پسے مندر کے خلاف کوٹ کرتے اور جہاں بھی جیاد کے آیت ہیں جنگ کے میدان میں جب آپ ملتے گیر مسلم سے وہ آپ کو قتل کا نیرے قتل کرو اس کے بعد فورا آپ پڑھیں گے سورہ انفار سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر سانٹھ کے بعد ایک سٹھ میں لکھا ہے امن بہتر ہے ماہ بارت میں قتل کرنے کے کتنے شروعات ہیں کتنے ہجاروں قرآن سے کئی زیادہ تو ماہ بارت جانتے ہیں اب نا جب میں ہندو سے پوچھتا ہوں ماہ بارت میں جھگڑنے کے کتنے لڑنے کے کتنے شروعات ہیں تو وہ ہندو مجھ سے کہتا ہے جہاد کے خلاف میں کچھ نہیں کہہ رہا کیونکہ ہمارے دھرم میں بھی دھرم یود ہے سنسو نہیں میرے پاس دھرم یود ہے برابر تو ہندو مجھ سے کہتا ہے یہ جو دھرم یود ہے کیا ہے باطل کے خلاف ہے وہ باطل کو جھگڑنے کا لکھے لیا ماہ بارت میں تو میں کہتا ہے قرآن میں بھی وہی لکھا ہے کس کے قتل کرو جو دھرم کے خلاف ہے آپ سمجھے نا دھرم یود مطلب حق اور باطل کے خلاف جھگڑا تو باطل کو قتل کرنے کا لکھا گیا ماہ بارت میں وہی لکھا ہے اور 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 بھگوت گیتہ بھگوت گیتہ سب سے زیادہ پڑی جانے والی کتاب بھگوت گیتہ شری کرشن ارجون کو سلاح دیتے ہیں اب جب بھگوت گیتہ پڑھتے ہیں چیپٹر نمبر ون بھاگ نمبر ایک شلوکہ نمبر بےالیس تیالیس چھوالیس پیچالیس اس کے اندر ارجون کہتا ہے جھگڑا ہوتا ہے ارجون پانڈواز اور قورواز پانڈواز پانچ بھائے قورواز سو بھائے ارجون جنگ کے میدان میں ہتھیار کو زمین پر رکھتا ہے اور کہتا ہے میں جنگ کے میدان میں نیحتہ مرنا پسند کروں گا بنسبت اپنے رشتے دار سے جھگڑا کروں اس کے فوراں بعد چند شلوک بعد بھگوت گیتہ بھاگ نمبر دو شلوکہ نمبر دو اور تین میں شری کرشن کہتے کیا کہتے اے ارجون تو بزدل کب سے ہو گیا یہ غلط خیالات تیرے دل میں آئے کیسے تو نپنسک کئیسا ہو گیا امپورٹنٹ شری کرشن ارجون کو کیا بولتے ہیں امپورٹنٹ نپنسک کون کہہ رہے شری کرشن ارجون سے بزدل کب سے ہو گیا شتریہ کا دھرمج لڑنا پھر بھگوت گیتہ بھاگ نمبر دو شلوکہ نمبر اکتیس بتیس و تیسیس میں کہتے شتریہ کا دھرمج لڑنا اگر آپ نہیں لڑیں گے تو آپ سفلتہ پائیں گے نہیں شتریہ وہ خوش نصیب ہے جسے لڑنے کا موقع ملتا ہے اور اکثر لوگ کہتے اعتراف کرتے اسلام کے دشمن کرٹکس ہمارے اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں کہا تھا کہ جہاد کے موقع پہ جب مجاہی جنگ کے میدان میں جاتا ہے اس کا قتل ہوتا ہے تو وہ جاتا ہے جنت میں لکھائے صحیح بخاری میں کتاب و جہاد جلز نمبر چار حدیث نمبر چھے آلیس کہ جنگ کے میدان میں جب مجاہی جاتا ہے اس کا قتل ہوتا ہے تو وہ جاتا ہے جنت میں اور اگر وہ زندہ واپس لوٹتا ہے تو اس سے دنیا کی دولت ملتی ہے اکثر لوگ بولتے ہیں کہیسا مذہب ہے لڑنے پہ قتل کرنے پہ جنت جائے گا گلت مذہب ہے لیکن بھگوت گتا پڑھیں گے بھاگ نمبر دو منطرہ نمبر تھٹی سیون سہی تیس شریف کشن کہتے ہیں ارجن سے اے ارجن اٹھ کے لڑ اگر تیرا قتل ہو جائے گا تو سرگ میں جائے گا اگر زندہ واپس لوٹیں گا تو اس سے دنیا کی دولت ملیں گے ہو بہو جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ارون شریف جب تنقید کرتا ہے قرآن کے بارے میں اس نے خود اپنی بھگوت گتا پڑھا ہی نہیں ارون شریف نے مہم بھارت بھی شاید نہیں پڑھا اگر مہم بھارت اور بھگوت گتا پڑھا ہوتا تو قرآن میں مستیک نکالتا ہی نہیں اب سمجھ رہے میں قرآن میں مستیک نہیں نکال رہا میں نے کب کاب نکال رہے میں ارون شریف کی بات کر رہا ہوں میں ارون شریف کی بات کر رہا ہوں تو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں آپ نے بالکل صحیح فرمائے کہ یہ غلط فہمی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں لکھا ہوا ہے کہ کافر کا قتل کرو یہ کہاں نہیں لکھا ہے یہ لکھا ہے جنگ کے میدان میں تو آپ نے جو سوال کیا تھا کہ قرآن میں اس نے لکھا کہ کافر کو قابی مارو تو اتنے مسلمان آپ کو چھوڑتے تھے گیا چھوڑتے تھے یہ غلط فہمی ہے آپ سمجھے نا تو یہ غلط فہمی ہے کہ جہاں بھی کافر ملے قتل کرو یہ سارے یہ جنگ کے میدان میں جب آپ کو لڑنے کے لئے ہے آپ کو ماننے کے لئے تو آپ ان کو مارو یہ ہے hope that answers the question